یوں لگتا ہے گویا ماضی کی طرح آج ایک بار پھر امریکی قیادت کے لیے ویتنامیوں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ دستیاب ہے تیس اپریل سن انیس سو پچھتر شمالی ویتنام کی کمیونس نواز مسلح افواج جنوبی ویتنام کے دار الحکومت سائیگون میں داخل ہو جاتی ہیں ٹینکوں کا رخ امریکی سفارت خانے کی جانب ہوتے ہوتے مقامیوں اور امریکیوں سمید تمام کے تمام سفارتی عملے کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات کی جانب فرار کرا دیا جاتا ہے آخرکار کمیونزم کی عالمی فضا کو ویتنام میں آلودہ کرنے کی امریکی کوشش مقامی جنگجیوں کے حد ناکام بنا دی جاتی ہے ماہ مئی شکست خوردہ امریکیوں کی ویتنام سے واپسی کی شروعات کا مہینہ تھا پہلی افغان جنگ کے آخری دور میں بننے والی ایکشن فلم ریمبو تھری میں روسیوں کی قید میں امریکی جنرل کا مشہور ڈائلاغ ہے کہ یہ جنگ روسیوں کا ویتنام ثابت ہوگی ویتنام میں جنگ کے اختتام کے ٹھیک میتالیس سال کے بعد کوویڈ نائنٹین نامی وبا نے امریکیوں کا سکون خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے گزشتہ تین ماہ میں امریکہ میں اس وائرس سے 62 ہزار افراد ہلاک ہوئے یہ تعداد ویتنام جنگ کے دوران مرنے والے امریکی فوجیوں سے زیادہ ہے دس کروڑ آبادی والے ویتنام کا شمار چاول کے بڑے ایکسپورٹرز میں ہوتا ہے امریکہ کی طرح اس کے پاس ہتھیار اور دولت تو نہیں صحت کا نظام بھی عالی میار کا نہیں لیکن اس قوم کے پاس ہمیشہ کی طرح آج بھی حب الوطنی کا بیج بہا جذبہ اور ایک عالی قیادت موجود ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ویتنام میں کرونا وائرس سے اب تک ایک بھی شخص کی موت واقع نہیں ہوئی واشنگٹن پوسٹ کے ایک آرٹیکل کے مطابق ویتنام کا کامیابی سے کرونا کا مقابلہ کرنا امریکہ کے لیے ایک اور سبق ہے شاید ایک ایسا سبق جو ویتنام کی جنگ سے ملنے والے سبق سے ملتا جلتا بھی ہے اور اسی کی طرح ناقابل فراموش بھی خاص بات یہ کہ امریکہ کو سالوں پہلے شکست دینے والی شمالی ویتنامی فوج کی پشت پناہی کمیونسٹ چین اور روس کر رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی امریکیوں کی نیند حرام کرنے والے کورونا وائرس کی پیدائش ویتنام کے پڑوسی چین ہی میں واقع ہوئی تھی